سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مونفلی کے دانے بھونیں گے یہ میں نے چار سے پانچ چمز دانے لیے ہیں اور جب تک بریانی میں سالن نہ ہو تب تک بریانی کا کھانے کا مزہ ادورہ رہتا ہے اس لیے ابھی یہ دانے بھونوں گی دانے جلدی بھوننے ہیں تو تھوڑا سا میں اس میں آدھا چمز تک تیل ڈال دیتی ہوں اسے جلدی بھون جائیں گے ابھی اس کا ہم پہلے مسالہ تیار کر رہے ہیں مرچی سالن بنائیں گے جو بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے یہ دانے جب تک لال اور چٹکنے نہ لگیں تب تک یہ بھونتے نہیں ہیں ان کو ہمیں میڈیم آج پر لال اور چٹک جائیں تو سمجھ لینا بھون گئے ہیں اس لیے تھوڑا سا ان کو بھوننا ہے پہلے جب یہ زیادہ تو بھوننا نہیں ہے اس میں تھوڑی دیر چلا کے دو سے تین منٹ چلا کے اس میں ہم یہ دھنیا پاوڈر دھنیا ڈال دیں گے کھڑی دھنیا ہے ایک چمز دھنیا ڈال دی کیونکہ یہ بھی بھوننا ہے ساتھ میں اس طرح سے ہمیں لگاتر چلاتے رہنا ہے اور تیل ڈالا ہے تو جلدی بھون جائے جا سب کچھ بریانی کا مجھا اس سالن سے ہی آتا ہے کوئی ٹومیٹو کا بناتا ہے تو اوپر یہ مرچی سالن بہت ہی سوادشت ہوتا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دو چمز سفید تل ساتھ میں ڈال دیں گے دس سے پندرہ مرچی لار اور آپ جیسا تیکھا کھائیں اس حساب سے ڈال لیں پر میں اتنا ہی ڈالوں گی اب میں اس کو میڈیا مہت پر دیرے دیرے بھونوں گی کیونکہ اس میں تل بھی چچک رہیں اور دانے بھی بھوننے مرچی بھی بھوننی ہے اس لئے بھلکل میڈیم آج کر دی ہے یہ دیکھئے پوری طرح سے لال ہو گیا ہے اب اس کی گیس بند کر کے اس کو میں پلیٹ میں نکال کے بھلکل تھنڈا کر کے جار میں اس کو پیچوں گی تو پہلے میں اس کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں پھر اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ دیکھئے ہم نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اس کو پوری طرح تھنڈا کریں گے اور بیسے بھی ہمیشہ ہمیں اپنی گرم چیز سٹیل کی پلیٹ میں ہی نکالنی چاہیے اب میں اس کو تھنڈا کر کے جار میں باریک پیسٹ بناوں گی یہ دیکھئے میں جار میں لے لیا ہے پانی ڈال کے اس کو باریک پیسٹ بنا لیتی ہوں یہ دیکھئے بلکل کریمی ٹیکسٹر ہو گیا اس کا اب بلکل موٹا نہیں رہنا چاہیے اب میں سالن کی بناتی ہوں سالن بنانے کے لیے اسی کڑائی میں میں نے تین سے چار چمچ تیل ڈال لیا ہے جتنے ہمارے موپلی کے دانے او لگوک اتنا ہی تیل پڑتا ہے پر آپ جس حساب سے کھاتے ہیں اس حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اب میں نے اس کو گرم کر لیا اب اس میں آدھا چمچ رائی دانا اور آٹھ سے دس کڑی پتہ اس کو بھونیں گے یہ بھون گیا ہے تو اب اس میں یہ پیال ڈالیں گے جو کی میں نے قدو قد کیا ہوا ہے ایک سیدو پیال آپ ڈال سکتے ہو اب اس کو بھوننا آئے اس کو اچھی طرح بھوننا آئے اسی میں ڈال دوں گی لیسن اور افراد کا ایک چمچ سے اب یہ میں گلابی ہونے تک بھونوں ہونے تک بھوننا آئے میں ڈال دیں گے ہلدی پاوڑر اور کچمیڑی لائل مرچ ایک چمچ تک ڈال دیں گے آپ جیسا تکہ کھا کر سکتے ہیں اور کچمیڑی لائل پیچی نہیں ہوتی ہے زیادہ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اس کو اس طرح پر بھوننا ایک چو دو منٹ تک دھنیا تو اس میں ڈالیں گے کیونکہ دھنیا بغیرہ ہم لوگ پیس چکے ہیں اور اس میں جو مسترن ہم لوگوں نے پیسا تھا وہ پیسٹ ڈالیں گے اس پیسٹ کو چلائیں ایک چی طرح سے اس کو اسی طرح سے بھوننا آئے جب تک اس نے تھوڑا سا تیل نہ چھوٹنے لگے لگاتار بھونتے رہیے یہ بھون گیا ہے دیکھو اس نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا اس لئے کڑائی سے چھپکے گا بھی نہیں اور اس میں پہلے تو میں جار کو دھوکے پانی ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس میں بہت مسالہ لگا تھا اس کے بعد آپ ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی اور ڈال لیے اس کو ابھی مکس کرتی ہوں کیونکہ یہ بعد میں موفلی کے دانیں ہیں تو یہ گاڑا ہوگا اس لئے اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی پڑ جائے گا اسی میں ڈال دیتی ہوں میں اس کو کھٹا میٹھا بنانا پہ تھوڑا سا گوڑ اور تھوڑی سی ڈال لی ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک بھی ڈال دیتی ہوں یہ ٹیسٹ کے ساب سے نمک ڈال لگا اب اس کو اس میں ابھی تھوڑا اور پانی پڑ جائے گا کیونکہ اس کو مجھے اچھی طرح سے ڈال لنا ہے آدھا گلاس پانی اور پڑ گیا اب یہ ڈال لانے تک اچھی طرح پکانا ہے اس کو آپ ڈھک کر بھی پکا سکتے ہیں مرچ یہ دیکھیں 5 سے 10 مینٹ تک اگل گئی ہے اب اس میں ہری واری مرچی ڈال دوں گے یہ موٹی مرچی ہے اور اس کو میں نے بیچ سے ڈال لکا تک کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو بیچ سے اس طرح سے کٹا ہے اس میں ڈال دیتی ہوں ساری مرچی یہ مرچی کا سالن بہت سوادشت بنے گا اب اس کو ڈھک کر پھوڑی ڈال کیٹ لئے 5 سے 10 مینٹ اور پکائیں گے یہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے بنتے بنتے اچھی سے گاری بھی ہو گئی ہے اب گیس آف کر دیتی ہوں ابھی یہ دیکھیں آپ چاہو تو اس میں ہری دنیا بھی ڈال سکتے ہو نہ ڈالنا چاہو تو مت ڈالیے ایسے اب اس کو آپ دیرانی کے ساتھ سار کرنا بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ دیکھیں اپنے مرچی کا سالن تیار ہے آپ کو پسند آیا ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مطبولنا شیئر کمنٹ کرنا مطبولنا